دریائے ایمیزون کی آبدوشی جسے دنیا کا واحد اُبلتا ہوا دریائے کہا جاتا ہے جی ہاں دوستوں یہاں کا پانی دراصل اُبل رہا ہے اور یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے میں ہوں کرام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل ایلوج سریز جو کہ ایم این کے فلمز کی خصوصی پیش کش ہے دریائے شنی تنپشکا یا جسے آپ اُبلتا ہوا دریائے کہیں اس کی لمبائی 6.4 کلومیٹر ہے اور اس کی درجار حرایت 40 سینٹی گریڈ سے لے کر 100 سینٹی گریڈ تک ہے اس کے نام کا مطلب ہے سورچ کی گرمی سے اُبلہ ہوا حالانکہ گرمی کا ماخص اصل میں جیو تھرمن ہے اس دریائے کے بارے میں خرافات یہ پائے جاتے ہیں کہ یہ دراصل مایا نتا آئو کا پناہ گاہ میں واقع ہے جو کہ ہناکو انچی جنگل کا ایک حصہ ہے اس علاقے میں آشنی کا برادری آباد ہے مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس اُبلتے ہوئے پانی کو یوکا ماں نے جنم دیا یہ ایک بہت بڑا ناغرو ہے جسے پانی کی ماں بھی کہا جاتا ہے ایک ارضیاتی سائنسدان نے گرمی کے منبع کی تحقیقات کی ہیں اتدائی طور پر اس نے اپنے نانا سے بچپن میں ہی سیکھا تھا کہ کسی بھی مشہور آتش فشاہ یا جیو تھرمل وینٹ کے قریب نہ ہونے کی باوجود ندی اپنا آلہ درجہ حرارت بقرار رکھتا ہے جو عام طور پر زمینی پانی کے لئے جیو تھرمل حرارتی نظام فراہم کرتا ہے اپنی منفرد نویت کے باوجود نیشنل جیوگرافک نے اسے مکمل طور پر ایک قدرتی خصوصیت کے طور پر بیان کیا ہے ایک غیر آتش فشاہ جیو تھرمل فیچر جس میں بے اعتنائی کی شراح زیادہ ہے اس گرمی کے منبع کے لئے بنیادی نظریہ زمین کی جیو تھرمل میلان سے ہے زمین کے پردے کے قریب ہونے کے باوجود اس زمین پانی سطح کے پانی سے کہیں زیادہ درجہ حرارت کا ہوتا ہے نظریہ یہ ہے کہ بارش کا پانی ایمیزون رین فورسٹ کی سطح پر گرتا ہے اور جہاں گہری جڑوں کی خرابیاں پائے جاتی ہیں وہ نیچے کی سطح پر جاتا ہے اس طرح پانی کو جیو تھرمل میلان کے مطابق درم کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو غلطی سے کھلایا ہوا چشموں کے ذریعے زمین کی سطح پر کھلایا جاتا ہے جو اس ندی کو گرم کرنے کا کام کرتی ہے شنے تنپشکا کو جنگلات کی کٹائی کے خطرات کا سامنا ہے نیشنل جیوگرافک کے مطابق یہ دراصل مقامی آبادی ہے جو اس علاقے کے آسپا زیادہ تر جنگلات کی کٹائی کرتی رہتی ہے دریا اے ابلتے کے آسپاس 90 فیصد یا کہہ رہے 99 فیصد تک جنگلات کی کٹائی کے سبب مقامی لوگوں نے بڑے اور زیادہ مہنگے درخت بیچنے کی اوجاست کیا ہے پھر باقیوں کو جلانا صاف ہے میپل انرجی نامی ایک مقامی تیل اور گیز کی کمپنی یہاں پر موجود ہے جس نے حقیقتاً اس علاقے کے آسپاس کے کچھ جنگلوں کی حفاظت کی ہے تو یہ تھا دریا شنپشکا کے بارے میں ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو کینلی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن دمانا نام بھولیے گا تکیو موسیقی